دوستو نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جس میں لچک نہیں ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے اگر کوئی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑ سکتا تو بیٹھ کر پڑنے کا کہا گیا ہے اگر بیٹھ کر نہیں پڑ سکتا تو لیٹھ کر پڑنے کا حکم دیا ہے اگر وہ لیٹھ کر بھی نہیں پڑ سکتا تو اشارے سے بھی پڑ سکتا ہے نماز کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے تھے قبر میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا جس سے آج مسلمانوں کوسوں دور ہیں ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے والوں سے کہا جب میں نماز ادا کر رہا ہوں تب یہ تیر نکالنا کیونکہ اس دوران مجھے معلوم نہیں ہوگا اس وقت میری ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی دین میں جتنے بھی ولی گزرے سب کا بہترین ہتھیار نماز تھا ان لوگوں کو نماز سے عشق تھا انہیں دنیا کے مال کی فکر نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز کی فکر ہوتی تھی اللہ کے ایک ولی عمر بن قیس تھے ان کو بادشاہ نے ملک بدر کر دیا چنانچہ عمر بن قیس شہر سے باہر ایک پہاڑی پر چلے گئے وہاں پر جا کر انہوں نے عبادت شروع کر دی ایک دن طلوع افتاب کے بعد آپ عبادت کا رہے تھے نصرانی بھی اس پہاڑی پر رہتے تھے وہاں نصرانیوں کا ایک رہب بھی تھا اس نے پوچھا تم کون ہو عمر بن قیس نے جواب دیا میں مسافر ہوں نصرانی رہب نے عمر بن قیس سے کہا اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو مکان کے اندر آ جاؤ یہ علاقہ جنگلی درندوں کا مسکن ہے ایسا نہ ہو تم کو جنگلی درندے نقصان پہنچائیں حضرت عمر بن قیس نے کہا تم نصرانی ہو اور میں مسلمان تم مجھے یہاں ہی پڑا رہنے دو الگرز رات ہو گئی اندیرہ ہونے لگا رہب نے اپنی عبادت کھانے کا دروازہ بند کر دیا جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو رہب نے کھڑکی کھل کر دیکھا مسافر زندہ ہے یا درندوں کا لکمہ بن چکا ہے لیکن یہ رہب عمر بن قیس کو دیکھ کر حران ہو گیا کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں آپ کے ارد گرد کئی شیر ٹیل رہے ہیں جب حضرت عمر بن قیس نماز سے فارق ہوئے تو شیروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اگر تو مجھے اللہ کے حکم سے چیر پھاڑ کر کھانے آئے ہو تو بسم اللہ میں حاضر ہوں ورنہ جاؤ اپنی راہ لو اور میری نماز میں خلل اندازی نہ کرو یہ سنتے ہی چاروں شیر چل دیئے صبح ہوئی یہ رہب عمر بن قیس کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کون ہیں آپ نے کہا میں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے ملک سے نکال دیا گیا ہے رہب نے کہا جب ایک گناہ گار بندے کی یہ کرامت ہے تو جو نیک اور فرما بردار ہوگا اس کی نماز کی کیا حالت ہوگی وہ رہب رو پڑا اور فوراں مسلمان ہو گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو نماز کے مطلق بہت سی انفارمیشن ملی ہوں گی اگر اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سلسکرائب